اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن فوڈیز اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گی جی ہوت اینڈ سار سوپ بنانا وہ بھی بلکل ریسٹرون سٹائل میں تو ہم نے سب سے پہلے لی لی ہے جی چکن چکن جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بونز کے ساتھ ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی آپ نے سوپ یا یخنی بنانی ہے خٹی والی جو چکن نے اس کے ساتھ بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس طرح سو اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے ایک ادت پیاز اس طرح سے کٹ لگا کر آٹھ سے دس لہسن کے کلوپس ڈال دیئے ہیں اور آدھی چھوٹی چمٹی ڈال دیں گے اس کے اندر حل دی اور اس کو پکنے دیں گے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو چھے گلاس پانی ہے یہ پک کر چار گلاس باقی رہ جائے چکن کی جو یخنی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے کیا کیا جب یہ چار گلاس بچ گیا نا تو میں نے چولا بن کیا اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیا اس میں سے چکن کے پیسز نکالے ان کو شریڈ کیا اور یہ ہماری یخنی کے اندر ہم نے پھر سے وہ پیسز ڈال دیا جو بونس دینا وہ ہٹا دی اب ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے ایک ادت گاجر اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر کے دو بڑے چمچ اس کے اندر شامل کر دیا سرکا دو بڑے چمچ ہی اس میں شامل کر دیا سویا سوس اور دو بڑے چمچ ہی اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا چیلی سوس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس ٹائم پر نمک ایٹ کرنا ہے میں نے وان ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں گے کم گیا زیادہ اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے جی ای ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچیں اب اس کو ہم پکنے دیں گے ایک دو بال آ جائیں اس کے اندر یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے باقی کے انگریڈینس یہ دیکھیں جائیں میں نے لیا ایک ادت انڈا اس کو اچھی طرح سے پھٹ لیا اور اس طرح سے سراخوں والا سپون لیا اور اس کی مدد سے ہم نے انڈا اس کے اندر شامل کر دیا اس طرح سے جب بھی آپ انڈا ایٹ کریں گے پرفیکٹ لک آئے گا جس طرح سے آپ ریسٹورن میں کھا کر آتے ہیں سوپ ہارٹن سارر سوپ یا پھر چکن کارن سوپ تو وہ اسی طرح سے کنسسٹینسی اور ٹیکسچر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو مکس کر دیں گے تھوڑی در پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد اسے مکس کریں اچھا میں نے آپ کے ساتھ چکن کارن سوپ کی ریسپی شیئر کی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے جنہوں نے نہیں دیکھی نا وہ ضرور جا کر دیکھیں اور میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنگ دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ والی ریسپی اچھی لگے تو اس کو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹر میں کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس ٹائم پر ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہری پیاس ہری پیاس کو اینڈ میں ہی شامل کرنا ہے بوجلے سے کوکو جاتی ہے کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اس لئے اس کو لاسٹ میٹ کریں گے جب اس میں اُبال آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تین ٹیبل سپون کون فلور لیا آدھا کپ پانی لیا اچھے سے ڈیزولف کیا اور اس میں شامل کر دیا کون فلور میکسچر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو بار اُبال آنے دینا ہے اس کی آپ کنسلسل سے دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ ہے یہ اچھے یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا ٹھک ہوتا ہے تو بہت زیادہ آپ نے اس میں کون فلور ایڈ نہیں کرنا ہے بس یہ اُبال آ گیا اب ہم نے فلیم کو آف کرنا ہے اور گرما گرم سرف کریں گے بہت ہی زیادہ مسئے دار سوپ بن کر ریڈی ہوا ہے آپ نے ٹرائز اور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی